دوستوں آج یہ ویڈیو دکھا کر آپ لوگوں کو بہت دکھ محسوس ہو رہا ہے کیونکہ عارف بھائی کا سارس آج بن بی بھاگ والی لے کے چلے گئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیار کرتا تھا یا سارس عارف بھائی سے اور عارف بھائی سارس سے اتنا پیار کرتے تھے پتہ نہیں کس کی نجر لگ گئی عارف بھائی کو اور عارف اس سارس کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا پیار ہے ان دونوں کے بیچ ایک تھالی میں کھاتے تھے بچپن سے اس کو پال کر عارف بھائی نے اس سارس کو اتنا بڑا کیے تھے لیکن پتہ نہیں کس کی نجر لگ گئی آج ان دونوں کو جودہ کر دیا گیا ایک دوسرے سے دیکھئے دوستوں جس گلاس میں عارف بھائی پانی پیتے ہیں اسی میں یہ سارس بھی پی رہا ہے آپ لوگ دیکھئے ان کے تھالی میں کھاتا تھا اس کو اپنے بچے کی طرح یہ پال کر رکھے تھے لیکن پتہ نہیں کون وہ سخص ہے جو ان کی سکایت کی جس سے آج دیکھئے ان سے دور چلا گیا یہ سارس بن بی بھاگ والے لے کر چلے گئے ہیں دوستوں بہت دکھ ہو رہا ہے یہ خبر دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے تھالی میں کھا رہا ہے بتائیے کوئی اپنے بچے کو اپنے تھالی میں کھلاتا ہے لیکن عارف بھائی اتنا پیار کرتے تھے اس سارس سے کہ اپنے تھالی میں کھلاتے تھے اپنے بچے کی طرح اس کو پیار کرتے تھے لیکن آج بن بی بھاگ والے اس سارس کو لے کر چلے گئے بہت دکھ ہو رہا ہے دیکھئے آپ اتنا پیار کرتے تھے پتہ نہیں کس کی نجر لگ گئی کون وہ ہے ہم کیا بتائیں آپ لوگوں سے دوستوں یہ خبر سن کے بہت دکھ ہو رہا ہے عارف بھائی کیسے جیئیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھئے اس بچھی کے ساتھ وہ رہتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پریم سے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں اپنے تھالی میں اس کے بھروسے کتنے لوگوں کا چینل منٹائج ہوا کتنے لوگوں کا چینل چلا لیکن پتہ نہیں کس کی نجر اور کون وہ آدمی ہے جس کی چلتے سارس بچارہ اتنے سے دور ہو گیا دوستوں بہت دکھ ہو رہا ہے یہ خبر سن کے جب سے ہم نے سنا ہے یہ خبر سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے اور کیسے سارس اس سارس کی اور عارف بھائی کی مدد کی جائے ابھی ہم نے ان کی بیڈیو دیکھی اس میں بنبی بھاگ والے گاڑی میں لات کر اس سارس کو لے جا رہے ہیں اور عارف بھائی ایک دم ہی سمجھ لیجئے ان کے آنکھوں میں آنسو تھا اس سمجھ جب اس سارس کو ان سے جدہ کیا جا رہا تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا دوستوں کہ اب کیا کریں عارف بھائی ان کی مدد کیسے کیا جائے کہ اس سارس ان کو واپس پھر مل جائے یہی سمجھ میں نہیں آتا دوستوں کی لوگ بیڈیو بنائیں اس کے بھروسے کتنی لوگوں کا چینل چلا لیکن آج ان سے دور ہو گیا یہ سارس دوستوں آپ لوگ ان کی مدد کریں اس بیڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں دوستوں تاکہ ہو سکتا ہے بنبی بھاگ والے دیا کھائیں اور واپس کر دیں ان کا سارس دیکھئے جا کے اس کے پاس سے فوٹو لے رہے ہیں لیکن یہی فوٹو ان کے جیو کا کال بن گیا ہے کیسے وہ لوگ آئے اور کون ان کو بتایا دیکھئے آج آ کے لے گئے دوستوں کیا کہیں ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ آری بھائی سے اتنا پیار کرتا تھا ان کے ساتھ اڑتا تھا ان کے ساتھ رہتا تھا کہیں جاتے تھے تو اس کو لے کے جاتے تھے دیکھئے لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا سارس آج ان سے دور کر گیا دوستوں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے ان کی مدد کی جائے اتنا پیار کرتے تھے اس سارس پچھی سے لیکن آج ان سے دور ہو گیا ان کے پیچھے پیچھے سارس بھائی گئے ہیں دیکھئے کیا ہوتا ہے دوستوں کیا لوگ واپس دے دیتے ہیں یا پھر ان کے بینہ کیسے ہو رہے گا سمجھ نہیں آ رہا یا سارس کیسے رہے گا وہاں پہ اگر وہاں پہ یہ رہا تو ہمیں تو نہیں لگتا یہ جندہ رہے گا ہو سکتا ہے یہ اپنا پرانڈ تیاغ دے کیونکہ ان کو ان سے اتنا پیار کرتا تھا دیکھئے انہی کو دیکھتا ہے انہی کو ہمیشہ گھورتا رہتا کدھر بھی جاتے ہیں وہ ان کے بینہ کیسے رہے گا یا سارس دوستوں ہم آپ کو بتا دیں اگر اس سارس کی جان آری بھائی نے نہیں بچائے ہوتی جس سمیں اس کا پیہ ٹوٹا ہوا تھا کھیت میں مرہ پڑا ہوا تھا اس سمیں کسی نے نہیں دیکھا کتنی مسئبتوں کو جھیل کر آری بھائی نے اس سارس کی جان بچائی تھی تب سے ان کے ساتھ ہی رہتا تھا لیکن آج جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی کسی نے خبر کیا ہے بن بیبھاگ والوں کو اسی لیے وہ آ کر یہاں سے لے گئے ہیں نہیں تو وہ پہلے ہی لے گئے ہوتے جبکہ پہلے ہی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو کوئی نہیں آیا لینے کے لیے لیکن ان کے پاس جب سکایت کی گئی تب ہی آئے ہیں اس سارس کو لینے کے لیے دوستوں اب کیا کر سکتے ہیں دیکھئے کیا ہوتا ہے آگے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھئے کیسے سارس اس کے ساتھ رہتا تھا ویڈیو پوری دیکھئے گا اس کا پیار دیکھئے گا عارف اور سارس بھائی میں کتنا پیار تھا آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہیے آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کی عارف بھائی کو سارس ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے سارس ملنا چاہیے سارس ملنا چاہیے ملنا چاہیے سارس 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 ملنا چاہیے سب آئی ویوگی ہوئی ہے 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 سب آئی ویوگی اب آئی ویوگی ہوئی ہے سب آئی و یوگی جسا ہے سب آئی ویوگی ہے مردو ہاتھوں پاکت اس کے پاس دانت ہائیے نہیں ہے مردو ہاتھوں پاکت اس کے پاس دانت چلا дом موسیقا 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 موسیقی 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 تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کیسے اس وقت عارف کے ساتھ ان کا پیارا دوست سارس بھوجن کر رہا ہے اور شاتھ میں دونوں یہ لوگ بھوجن کرتے ہیں یہ ہی ان کی دنچریہ میں سامل ہے کتنی خوبصورت تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے دور پر کیسے ان کے ساتھ ہی ہی یہ کھا رہا ہے سکتے ہیں سوٹو مائک ہاں پہ ہے نسائے ڈکیٹیسی کر لیتے ہیں ڈکیٹیسی کر لیں گے ڈکیٹیسی کر لیں گے ڈکیٹیسی ڈکیٹیسی جگ میں مو ڈال رہا ہے ڈکیٹیسی موسیقی